اچھا نورمل کیسز میں کیا ہوتا ہے جیسے ہم ویڈیو کو پبلک کرتے ہیں نا اس کے چوبیس گھنٹے بعد کچھ ویڈیوز ایسی ہوتے ہیں جن کے اوپر ویوز آنا بند ہو جاتے ہیں اب وہ ویوز جو رک جاتے ہیں نا اس کے تین ریزن ہو سکتے ہیں یا اس ویڈیو کا جو ویوز گراف ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے یا اس کا سی ٹی آر ڈاؤن چلا جاتا ہے یا اس کا ایوریج ویوڈیو ریشن کم آتا ہے ان تین میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز ڈاؤن چلی جائے تو اس ویڈیو کے اوپر ویوز آنا بند ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آ رہے تو اس کی یہ وجہ ہے بٹ سم کیسز کچھ ہلک ہو جاتا ہے یہاں پہ میں ایک اور ویڈیو اوپن کر لیتا ہوں اس ویڈیو کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے ویوز بھی ٹھیک ہیں گرین آپ کو سنگنل نظر آ رہے اس کے بعد سی ٹی آر بھی گرین ہے اس کے بعد ایوریج ویو دیوریشن بھی گرین ہے بٹ اس کے باوجود یہ ویڈیو رک چکی ہے اس ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آ رہے آپ میں سے کافی لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہوگا اور کچھ لوگوں نے تو ویسے بھی میسج کر کے پوچھا ہے کہ ہماری ویڈیو کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے اس کا کیا حل ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے سمجھیں کہ ایسا ہو تک کیوں ہے اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹا سا کام اپنی اسی ویڈیو کے ساتھ کرنا ہے آپ کی ویڈیو اگین سے رن ہو جائے گی اس ویڈیو کے اوپر اگین سے ویوز آنے لگ جائیں گے ہنڈرڈ پرسینٹ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے چینل کے اوپر کوئی اس طرح کی ویڈیو پڑھی ہے جس کے تینوں جو سائنہ یہ گرین ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو ایسا ہی چھوڑ نہیں دینا آپ نے اس کے اوپر یہ چھوٹا سا کام کر لینا ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر ایسا ہی چھوڑ دیں گے تو وہ ویڈیو ڈیٹ ہو جائے گی آگے جا کر اس کے اوپر ویوز نہیں آئیں گے اور اگر آج ہی اس کے اوپر یہ کام کر لیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے چینل کی ٹاپ ویڈیو بھی یہی ہو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو رک کیوں گئی ہے اس کے اندر ایسی کون سی آپ نے غلطی کی ہے اس کے لیے آپ نے گو ٹو ویڈیو انہا لائٹکس کی اوپر کلک کرنا ہے اپنی اسی ویڈیو کو اوپن کر گئے یہاں پہ آپ کو چار اوپشن نظر آئیں گے ایک انٹرو دوسرا ٹاو مومنٹ سپائکس اینڈ ڈیپ اب یہ چار اوپشن ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ ٹاو مومنٹ یہ آپ کو ڈیم نظر آ رہا ہے اوپشن اس کے اوپر کلک کریں گے تو کلک نہیں ہوگا اٹس مین کہ لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو جو ہے نا کمپلیٹ نہیں دیکھا آپ کی ویڈیو کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھا لیکن اوپر جو سائن ہے وہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے اب یہاں پہ غلطی کون سی ہوئی ہے غلطی یہ ہوئی ہے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو ان لوگوں کے پاس نہیں بھیج رہا جن لوگوں کو آپ کی ویڈیو کی ضرورت ہے یا جو لوگ آپ کی یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں غلط لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیو گئی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہاں سے تو اچھا رسپونس مل ہے لیکن جو لوگ نہیں دیکھ رہے اس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو آگے ریکمینڈ نہیں کی جا رہی اب ریزن آپ کو پتہ چل گیا اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی آپ نے اس ویڈیو کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد اس ویڈیو کا آپ نے ٹائٹل چیک کرنا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو کس ٹوپیک اوپر بنای ہے جیسے ہی ٹوپیک کا پتہ چل جائے گا آپ نے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد یوٹیوب کو اپن کرنا ہے لیکن یہ ٹرک بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اب اسے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کر لیں اگر آپ نیکسٹ اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے یوٹیوب کی مین اپلیکیشن کو اپن کریں گے اس طرح انٹرفیس آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا آپ نے سمپلی سرچ بار کے اوپر کلک کرنا ہے اور وہ ٹوپیک جو آپ کی اس ویڈیو کا تھا یہاں پر سرچ کرنا ہے جیسے کہ میرا ٹوپیک تھا ویوز کیسے بڑھائیں تو میں نے ویوز کیسے بڑھائیں لکھا اور سرچ کر دیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے یہ سرچ کرنے کے بعد کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے اپن ہو جائیں گی جو ویوز کے ریلیٹڈ ہوں گی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر تھامنیل کے اوپر اردو لکھا ہے تو یہاں پہ آپ نے وہ ویڈیو اپن کرنی ہے جس کے تھامنیل کے اوپر اردو ہو تو یہ میرے سامنے ویڈیو آرہی ہے جو ایسی ٹوپیک کے اوپر ہے ویوز کیسے بڑھائیں اور اس کے اوپر ویوز بھی اچھے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو ایسے پلے کرنا ہے دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر سٹاپ کر دینا ہے سٹاپ کرنے کے بعد سی مور کے آپشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگین مور کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور نیچے چلے جانا ہے جہاں پہ انہوں نے یور کیوریز کو آپشن لکھا ہے یہ والا یہاں سے لے کر اور آپ نے لاسٹ میں چلا جانا ہے جہاں پہ انہوں نے یہ والے ہیشٹیک ڈالیں ان سب کا آپ نے سکرین شوٹ لینے ہے سپوز یور کیوریز ہے نا تو یہاں پہ آپ نے لے لینے ہے سکرین شوٹ اب یہ سکرین شوٹ لینے کے بعد آپ نے آ جانا ہے بیک پلے سٹور سے آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے ایم ای ٹو ٹیکسٹ اس طرح کی وہ اپلیکیشن آپ کو مل جائے گی آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے پہلے تو ڈیٹا آف کرنا ہے اس کے بعد اس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی اوپن کریں گے یہاں پہ کچھ سیکنڈ لوڈنگ ہوگی لوڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا پلس کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے گیرلی کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے دیکھ لیجیگا آپ کی ویڈیو کے اوپر ویوز آئیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسے گیرلی کے اوپر کلک کریں گے آپ نے سکرین شارٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو سکرین شارٹ آپ نے لیا تھا اس کو یہاں پر اوپن کرنا ہے اب یہاں پر ورڈنگ کو آپ نے جو ہے نا کروپ کرنا ہے یہ دیکھیں اور یہ ورڈنگ اس کے بعد کر دینا ہے اوکے اوکے کریں گے تو یہ سارے ٹیکسٹ دویاں نگی آپ کو ایک کوپی میں مل جائیں گے آپ نے یہاں سے اس کو کوپی کرنا ہے اور بیک آ جانا ہے اب آپ نے اگینڈ ڈیٹا آن کر لینا ہے ڈیٹا آن کرنے کے بعد آپ نے چلا جانا ہے وائٹی سٹوڈیو کے اندر وائٹی سٹوڈیو کے اندر جانے کے بعد آپ نے اسی ویڈیو کو اپن کرنا ہے جس ویڈیو کے ویوز رک چکے ہیں اور اس کے جو سائن ہے وہ گرین ہے پھر آپ نے پینسل کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے ڈسکرپشن کے آپشن کے اوپر کلک کرنا اور جہاں پہ آپ نے یور کیوریز ڈال لینا اس کو ریموو کرنا اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے اب ہوگا کہ جہاں جہاں وہ ویڈیو جائے گی اس کے نیچے آپ کی ویڈیو رکمنڈ ہوگی اور یہ کیورٹ ڈالنے کی وجہ سے آپ کی ویڈیو صحیح لوگوں کے پاس جائے گی وہاں پہ آپ غلطی کیا کر رہے تھے آپ کی ویڈیو جہاں وہ غلط لوگوں کے پاس جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر کلک نہیں کر رہے تھے اب جائے گی بھی صحیح لوگوں کے پاس اور لارج اوڈینس کے پاس جائے گی آپ نے یہ ایک سکرین شوٹ یہاں پہ ایڈ کر دیا دوسرا جہاں پہ انہوں نے ہیش ٹیک ڈالیں وہاں کا سکرین شوٹ لینا ہے اور اس کو بھی کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور اوپر سیٹنگ یہ سیو کر دینی ہے اور دیکھئے گا دو دنوں کے اندر اندر یہ ویڈیو اگین سے چل پڑے گی اگر اس کے تینوں سائن جو ہیں وہ گرین ہے اگر ایک بھی ڈاؤن ہے پھر آپ نے یہ سیٹنگ نہیں کرنی پھر یہ سیٹنگ ورک نہیں کرے گی اگر تینوں گرین ہے تو پھر یہ سیٹنگ دو دنوں کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ دے گی بہت کمال کی چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک تو بنتا ہے لائک کر دیں ساتھی میں چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھ لیں اگر آپ نیکسٹ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اب دیکھیں جتنی بھی محنت کر لیں جتنی بھی اچھی ویڈیوز بنا لیں ان کے اوپر ویوز نہیں آئیں گے جب تک آپ ڈیڈ چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا چینل ٹھیک ہے یہ ڈیڈ ہو چکا ہے تو جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں نے ڈیڈ چینل کی کافی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو مل جائے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ